نمسکار فینڈز سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے اس ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وائی جوز بنگال انٹر ڈسٹک ٹی ٹوینٹی کے میچ نمبر سترے کے وارے میں جو کی فینڈز اے چو آر اور جی بی ایم کے بیچ میں کھیلا جائے گا تو فینڈز جب بھی آپ لوگ ڈریم 11 کی ٹیم چنتے ہو یا پھر کوئی بھی فنتسی ٹیم چنتے ہو تو آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ اس دن کی پلائنگ 11 کیا رہنے والی ہے اور اس دن کا ویٹنگ آرڈر کیا ہونے والا ہے فینڈز جن پلائرز کو آپ اپنی ٹیم میں پک کر رہے ہو ان کی جو ہے ریسنٹ پپومنس کیسی ہے کونسا بولر کتنے اوہر ڈالے گا آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے تو فینڈز ساری ہی بات یہ ہے اس ویڈیو کے اندر میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھی گا ویڈیو کے انتر میں ہم آپ کو جو ہے ویسٹ کیپٹن اور وائس کیپٹن چوئس کے بارے میں بھی بتائیں گے جو کہ فینڈز لاشٹ کے سارے ہی مقابلے جتنے بار ہم نے بتائیں ہیں ان میں بالکل ہی فیٹ ویٹی ہے تو فینڈز ویسٹ کیپٹن اور وائس کیپٹن چوئس کے بارے میں جرور دیکھنے کے بعد ویڈیو کو سکپ کیجئے گا تو فینڈز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے روکیشٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی تک میرے ٹیلیگرام کو جوئن نہیں کیا ہے تو ٹیلیگرام کو جا کے جوئن کر لو کیونکہ وہاں پہ میں آپ کو میچ کے شروع ہونے سے ایک دو دو تین گھنٹے پہلے ہی لگوگ میں آپ کو سارے ہی پلیئرز کی ریسنٹ پرفومنس وہاں پہ سیئر کر دیتا ہوں تو جرور سے جا کے میرے ٹیلیگرام کو جوئن کر لیجی گا ایک بار جا کے آپ وہاں پہ جرور دیکھ لیجی گا کہ کیسے کیسے میں وہاں پہ آپ کو سیئر کرتا ہوں تو فینڈز اگر آپ جو ہے ٹیلیگرام سے جڑنا چاہتے ہیں تو ٹیلیگرام کے جڑنے کی لنک میں نے ڈسکرپسن میں دے رکھی ہے اور اگر ڈسکرپسن میں دیوئی لنک سے آپ میرے ساتھ نہیں جڑ پا رہے ہو تو آپ ٹیلیگرام پہ جا کے سارچ کیجئے گا وی گیارے جی فنتسی پہلے ہی نمبر پر فینڈز آپ کو میرا چینل مل جائے گا جو لوگوں میرے یوٹیوب کے چینل پہ لگ رہا ہے وہی سیم ٹو سیم لوگوں میرے جھر ٹیلیگرام کے چینل پہ بھی لگ رہا ہے تو وہاں پہ جا کے جارو سے جون ہو جائے گا حالانکہ وہاں پہ تھوڑے سے کم سبسکرائبر آپ کو جارو دکھیں گے کیونکہ ہم نے ابھی ابھی اپنا نیا چینل سٹارٹ کیا ہے اب فینڈز بات کریں میچ ٹائم کے بارے میں تو یہ مقابلہ ایک دسمبر کو کھلا جائے گا آٹھ وچ کے پیتالیس مرات پر صبح کے ٹائم بھارتی سمیہ انسوار تو فینڈز بات کریں میچ مینیو کے بارے میں تو سارے کے سارے مقابلے ابھی تک فینڈز جو ہے ونگال کرکٹ ایکیڈیمی گراؤنڈ پر کھیلے گئے ہیں اور اس جو ہے سریج کے اس ٹونیمنٹ کے سارے کے سارے مقابلے اسی میدان پر فینڈز کھیلے جائیں گے جو کہ کلیانی ویسٹ ونگال میں ہیں تو فینڈز بات کریں گے اب پچھ رپورٹ کے بارے میں پچھ رپورٹ کے بارے میں بات کریں تو فینڈز یہاں پر آپ کو ایک والنگ فرینڈلی پچھ آئے آپ پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پر اسکور آپ کو فینڈز 20 اوبر کے ویچ میں 130 سے 140 کے بیچ آپ کو اسکور دیکھے گا جو فرسٹ ٹیننگ میں کھیلے گی اس کا فینڈز یہاں پہ جہاں پر تھوڑا سا چیز کرنا توڑا آسان نہیں ہے فرسٹ کننے والی ٹیم کے جو ہے جیتنے کے تھوڑے سے زیادہ چانس ہیں اب بات کریں ویدر ریپورٹ کے بارے میں تو فینڈز ویدر ریپورٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو موسم ایک دم ساپ رہے گا اور دونوں ہی طرف سے آپ کو ایک اچھا کا سا میچ دیکھنے کو ملے گا اور بارش کی کوئی بھی سنبھابنا یہاں پر نہیں ہوگی اب بات کریں گے یہاں پر فینڈز پلنگ 11 ویٹنگ آرڈر اور والنگ آرڈر کے بارے میں تو فینڈز یہاں پر دیپک پرساد یہاں پر ہگلی ریورس کی طرف سے بات کریں یعنی کی ایچو آر کی بات کریں تو آپ کو دیپک پرساد سچن کمار یادہ اور سیق وسو ورتم پوریل اور سونو نارا ینم نووگ وفینڈز آپ کو یہ کھلتے ہوئے دیکھیں گے ارناو نندی اور سبروجیتی داس اور عویجیت مال رویکانت سنگ شومی فکرے اور درگیس دوبے یہ سارے پلیئرز آپ کو فینڈز کھیلتے ہوئے دیکھیں گے یہاں پر ہگلی ریورس کی طرف سے اب فینڈز بات کریں گے پہلے بیٹنگ آرڈر کے بارے میں بیٹنگ آرڈر کے بارے میں بات کریں تو فینڈز آپ کو دیپک پرساد جو کی ٹیم کے وکیٹ کی پر ہے یہ اوپننگ کرتے ہوئے دیکھیں گے کن کے ساتھ سچن کمار یادہب کے ساتھ سچن کمار یادہب کے ساتھ آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے دیکھیں گے آپ چاہیں تو لاشٹ کے میچ کا ہمارا جو ہے چیک کر سکتے ہو ہم نے جو بتایا ہے وہی سیم ٹو سیم ویٹتا ہے اب اس کے بعد ون ڈاؤن کی پوزیشن پر آپ کو سیکھ وسو کھیلتے ہوئے دیکھیں گے ون ڈاؤن کی پوزیشن پر کھیلتے ہوئے دیکھیں گے سیکھ وسو اس کے بعد ورتم پوریل آپ کو کھلتے ہو دیکھیں گے سیکنڈ ڈاؤن کی پوجیشن پر آفینڈز بات کریں لور آرڈر میں تو لور آرڈر میں آپ کو یہ تین پلیئرز کھلتے ہو دیکھیں گے یعنی کہ سونو نارائن اور ارنم ندنی و سفرہ جیوتی داش یہ پلیئرز آپ کو کھلتے ہو دیکھیں گے لور آرڈر میں آفینڈز اس کے بعد بات کریں اگر بولنگ کے بارے میں تو یہاں پر درگیس دووے چار اوبر کرائیں گے اور روی کانت سنگ چار اوبر کرائیں گے اور سبرم جوتی داش دو سے تین اوبر کرائیں گے اس میچ میں اور ابھیجیت مال یہ چار اوبر کرائیں گے وہاں سومے پر کے فقرے یہ بھی فرنڈز چار اوبر کرائیں گے تو فرنڈز یہ سارے پلیئرز آپ کو لگ وگر یہ پلیئرز میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ پلیئرز آپ کو اٹھارے اوبرز کے قریب ڈالتے ہو دیکھیں گے اس کے بعد فرنڈز بات کریں یہاں پر سونو نارائن کے وارے میں ایک دو اوبر آپ کو جرور ڈالتی ہوئے دکھیں گے سونو نارائن اور یہاں پہ سیق بسو سیق بسو آپ کو ایک بھی اوبر ڈالتی ہوئے نہیں دکھیں گے وہاں آپ کو ارنم ننڈی یہ جرور ایک سے دو اوبر آپ کو اس میچ میں ڈالتی ہوئے دکھیں گے تو فینڈ سے بات کریں گے جو ہے جی بی ایم کے پوزیبل پلینگ ایلیون پوزیبل پلینگ ایلیون ویٹنگ آرڈر اور والنگ آرڈر کے وارے میں تو فرنڈز یہاں پر گول وادسہ مدلہ کی طرف سے آپ کو یہاں پر محمد نجام الدین کھلتے ہو دکھیں گے اس کے بعد فرنڈز محمد فیرج حسین نجیب علیہ السکے اور راج دیپ چودھری منس روی چودھری اور مرتنج مدن وہ فرنڈز یہاں پر آپ کو کھلتے ہو دکھیں گے ورن کمار مہتو جنٹو سیل اور سیام گھوس فرث ہندو پانڈے اور وکل داس یہ پلیئرز آپ کو کھلتے ہو دکھیں گے یہاں پر جی بی ایم کی طرف سے اس کے بعد بات کریں فرنڈز یہاں پر ویٹنگ آرڈر کے بارے میں تو یہ جو دو اوپر کے پلیئر ہیں وکٹ کیپر اور محمد فیرج حسین یہ آپ کو فرنڈز اوپننگ کرتے ہو دکھیں گے محمد نجام الدین اور محمد فیرج حسین بند آن کی پوزیشن پر آپ کو کھلتے ہو دکھیں گے نجیول ایس کے اس کے بعد سیکنڈ ڈاؤن کی پوزیشن پر آپ کو کھلتے ہو دکھیں گے راجدیب چودری تار ڈاؤن کی پوزیشن پر منس رائے چودری یہ پلیئرز آپ کو تار ڈاؤن تک کھلتے ہو دکھیں گے اس کے بعد لور آرڈر کی فینڈز بات کریں تو لور آرڈر میں آپ کو یہ تین پلیئرز کھلتے ہو دکھیں گے مرتنجے مدن اور ورنکمار مہتو اور جھنٹو سنیال یہ پلیئرز آپ کو کھلتے ہو دکھیں گے فینڈز یہاں پر لور آرڈر میں جی وی ایم کی طرف سے بات کر رہے ہیں والنگ آرڈر کے بارے میں تو فینڈز یہاں پر آپ کو شیام گھوز یہ چار اوبر ڈالیں گے اور جھنٹو سیال چار اوبر اور اس کے بعد فرث ہندو پانڈے چار اوبر اور ونکل داس یہ چار اوبر چار چار اوبر یہ پلیئرز دالیں گے کل ملا کے سولے اوبر ہو گئے اس کے بعد منس روی چودری دو اوبر ڈالیں گے اور اس کے بعد مردنجے مدن دو اوبر اور ورن کمار مہتو یہ بھی دو اوبر ان میں سے دو دو اوبر ڈالنے والے پلیئرز میں سے کسی کا بھی فرنس ایک دو اوبر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو فرنس سارے ہی پلیئرز کی میں نے یہاں پر ویٹنگ والنگ اور جو ہے بلنگ لیون کے بارے میں میں نے بتا دیا ہے اب فرنس اس کے بعد بات کریں گے ہم کی پلیئرز کے وارے میں جن کو فرنس آپ کو جرور سے پک کرنا ہے کی پلیئرز کے وارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں سیق وسو یعنی کی ہگلی ریبرز کی طرف سے آپ کو سیق وسو ورتم پیرول اور ورتم پوریل روی کانت سینگ ارناب نندی اور سبرم جوتی داس اور سچن کمار یادب ان پلیئرز کو آپ اپنی ٹیم میں پک کیجئے گا فرنس یہاں پر ہگلی ریبرز کی طرف سے اس کے بعد جی بی ایم کی طرف سے بات کریں تو جی بی ایم کی طرف سے فرنس آپ کو شیام گھوز راجدیب چودری ورن کمار مہتو نجیب علیسکے اور فرث ہندو پانڈے مرتنجو مدن اور محمد فیروج حسین یہ بلیئرز آپ کو پک کرنے ہے یہاں پر جی بی ایم کی طرف سے اس کے بعد ویسٹ کیپٹن اور وائس کیپٹن چوئس کے بارے میں بات کریں تو فرنس یہاں پر میں نے آپ کے لیے اگر آپ ایک سے زیادہ ٹیم لگا کر کھیل رہے ہو تو آپ کے اسی لیے میں نے آپ کو یہاں پر ویسٹ کیپٹن اور وائس کیپٹن چوئس رکھی ہے واقعی اینڈ میں ایک ٹیم لگا کر کھیل رہے ہو تو اینڈ میں میں آپ کو وہ پوری کی پوری ٹیم بتانے والا ہوں اس کے بعد بات کریں ویسٹ کیپٹن اور وائس کیپٹن چوئس کے بارے میں نجیب علیسکے اور ارناب نندی سبرم جوتی داس سچن کمار یادو مرتنجے مدن اور محمد فیروج حسین ان کی سی بھی پلیئرز میں سے آپ کیپٹن بائس کیپٹن پک کر سکتے ہو واقعی فرنڈ آپ کی اچھا ہے کس کو آپ کیپٹن پک کرنا چاہتے ہو اور کس کو آپ کیپٹن پک کرنا چاہتے ہو کیونکہ فرنڈ اگر میں کیپٹن بائس کیپٹن جو ہے ایک ٹیم میں تو میں آپ کو بتاؤں گا واقعی فرنڈ آپ اپنی طرف سے چن لیجے گا کیونکہ کیا پتا آپ کا بھاگ کیا کہہ رہا ہے چلیے فرنڈ بات کریں گے اب اس ٹیم کے بارے میں جس ٹیم کو ہم نے آپ کے لیے چن کے دیا ہے تو فرنڈ فیلال کے لیے ہم نے آپ کو یہاں پر ایک ٹیم چن کے دی ہے جس میں بیکٹ کیپر کے روب میں ایم نظام الدین کو چنا ہے جو اپنی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرتے ہیں اس کے بعد ویٹس میں نے تھوڑے سے کم لیا ہے میں نے بتا دیا تھا تھوڑا سی ویٹنگ فرنڈلی بولنگ فرنڈلی پیچ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور لور اوڈر کے جو ویٹس مین ہوں گے ان کا تھوڑا سا یہاں پر آپ کو جو ہے فرنڈس جو ہے زیادہ دیکھنے کو ملے گا ایس واسو کو اپنی ٹیم میں پک کیا ہے ایس کمار یادب کو پک کیا ہے اور ایم فیروج کو اپنی ٹیم میں پک کیا ہے اور ایم فیروج کو اپنی ٹیم کا فرنڈس میں نے کیپٹن بھی بنایا ہے اچھے کاسے ولی باج ہیں بات کریں فرنڈس لور اوڈر کے ویٹس مین یعنی آل راونڈرز کو میں نے زیادہ پک کیا ہے کیونکہ لور اوڈر کے ویٹس مین کی زیادہ بھومکہ رہنے والی ہے اس میچ میں انک نندی کو پک کیا ہے اور ایم آل کو پک کیا ہے ایم آل کو اپنی ٹیم کا وائس کیپٹن بھی بنایا ہے ایس داس کو پک کیا ہے اور ایم مدن لال کو مندل کو پک کیا ہے میں نے اپنی ٹیم میں اور فرنڈس بات کریں یہاں پر بولرز کے وارے میں تو بولرز میں آر سنگھ کو پک کیا ہے ایس دتا اور ایم ساہا یہ سارے پلیئرز کو میں نے اپنی ٹیم میں پک کیا ہے ایک دم فرنڈس بہت ہی اچھی والی ٹیم ہونے والی ہے یہ آپ کو جو ہے جیدہ سے جیدہ ون کروائے گی تو فرنڈس جرور سے جرور اسی ٹیم کے ساتھ کھیلئے گا کی پلیئرز کی بات کر رہے تو انہی سارے پلیئرز کو آپ اپنی ٹیم میں لے کر کھیلئے گا واقعی آپ کیپٹن بائس کیپٹن بدل سکتے ہو میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو فرنڈس اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تاکہ روز آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیزن آپ کو ٹائم پر مل جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جے ہند جے بھارت